اسلام علیکم میں ہوں اب کا بھائی مبین احمد دوراب کے لیے لیکن چار مرلا کا سستہ ترین گھر آپ گھر کا فرنٹ ٹیلیویشن دیکھیں کہ بڑا خوبصورت اور سولیڈ گھر میں کام کیا گیا ہے اور خوبصورت لوکیشن پر ہے پرائیس تو آپ کے سامنے میں نے جیسے منشن کی ہے صرف پینتیس لاکھ روپے میں یہ گھر مل جائے گا کافی خوبصورت فرنٹ ٹیلیویشن کے ساتھ گھر بنا ہوا ہے گھر میں جو ہے میٹیریل کا کام بھی اے پلس میٹیریل والا کیا گیا ہے گھر بھی بہتری نیر اچھے میٹیریل والا گھر ہے اور تیس ویڈ کے روڈ پر ہے انشاءاللہ آپ ویڈیو مکمل دیکھیں آپ کو ہر چیز کی معلومات ملے گی یہ ابھی گھر کے سامنے نا اینٹیں رکھی ہوئی ہیں تو اس لیے مکمل فرنٹ ٹیلیویشن میں جو آپ کو ایسے دکھانا پڑ رہا ہے لیکن اس کی جو ہے تقریباً بائیس ویڈ فرنٹ ہے اس کا گھر کا جو کافی خوبصورت اور اچھا بنا ہوا ہے لور ہے کیونکہ بہترین مٹیریل کے ساتھ یہ گیا ہے انٹیریئر آپ انشاءاللہ ویڈیو کریں گے تو آپ کو انٹیریئر گھر کا بھی پسند آئے گا اور میں نے آپ کو بتایا ہے تیس ویڈ کے روڈ پر ہے تیٹی فیڈ کے روڈ پر ہے وہ سامنے میرا یہ گرین سیٹی کا آفیس بھی ہے یہ بالکل ساندھ میں آپ آبادی کے درمیان میں دیکھیں تو زبردست گھر ہے بہترین لوکیشن پر اگر آتا ہے گجیمتہ میٹرو بسٹیشن سے صرف دو سے تین منٹ کی مصافت پر یہ گھر آپ کو مل رہا ہے گھر میں جو کام کیا گیا ہے بہترین ہے اور پرائز بھی اس کی بہت اچھے یہ دیکھیں گھر کے سامنے پودے بگرہ لگے ہیں جیسے ہیٹیں بھی ایسائٹ پہ ہوتی ہیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں سولیڈ ڈور ہے سولا گیج کا اچھا اور مضبوط ڈور بنا ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ جیسے ہی ہم گراج سے انٹیریئر وزر کرتے ہیں تو دیکھیں بڑا خوبصورت سا اوپر سیلنگ ورک کا ڈیزائن کیا گیا ہے اور گراج سے یہ آپ کو سیڈی دیکھی ہیں فرسٹ فلور کے لیے گھر میں جو کام کیا گیا ہے وہ اے پلس مٹیریل کے ساتھ کیا گیا ہے نوین چکیز کی سائیڈ کی دیوارے ہیں اور جو اندرونی دیوارے ہیں وہ کہیں پہ آپ کو نوکی ملیں گی کہیں پہ چار کی تو گھر کو مضبوط بہت اچھا کیا گیا ہے یہ سیڈیاں بھی آپ کو گراج سے ہیں یہ اس گھر کا پہلا بیڈ آ گیا بیڈ بھی لگا لیں ڈرینگ روم لگا لیں تو بہترین اس کے حساب سے کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو سیلنگ ورک کا جو ہے سادہ ڈیزائن کے ساتھ کام کیا گیا ہے سیمپل سا یہاں پر انشاءاللہ سیلنگ کا ڈیزائن ہے ساتھ سترہ یہاں پر کام ملے گا آپ کو گھر کو گھر کی کچھ چھوٹے بھوٹے کام ہونے والے ہیں اس کے اگر ہو جاتے ہیں تو گھر جو ہے بڑا بہترین ہے یہ لانڈری ایریے کے لئے بھی یہاں پر سیڈیوں کے نیچے اپشن رکھی گئی ہے اور ایک یہاں پر آپ کو پاورڈر روم کی اپشن بھی مل رہی ہے سیڈیوں کے نیچے تو انشاءاللہ یہاں پر گھر میں کام جو ہے وہ بڑا خوبصورت اچھا کیا گیا ہے اس کی لوکیشن بھی آپ کو میں بتا دوں تو گرین سیٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں یہ گھر موجود ہے خوبصورت سوسائیٹی ہے یہ آپ کا کچھن آگیا جہاں پر دیکھ لیں بڑا خوبصورت کیابنٹ وغیرہ کا کام کیا گیا ہے فل فرنیشترہ یہاں پر آپ کو کچھن کا کام مل رہا ہے تو پرائز کے حساب سے لگا لیں تو بہت ریزنبل کم بجٹ والوں کے لیے گھر ہے صرف پینتیس لاکھ روپے میں یہ گھر آپ کو مل رہا ہے جو کہ یہاں پر پلاٹ کی ویلیو کی حساب سے لگا ہے تو تب بھی بہت سستہ آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کا ٹی وی لان میں بھی دیکھ لیں کہ سیلنگ ور کا ڈیزائن بڑا خوبصورت کیا گیا ہے کہیں پہ کچھ پینٹ وغیرہ کا کام اس گھر میں ہونے والا ہے اگر وہ ہم کمپلیٹ کروا لیتے ہیں تو یہ گھر بہت ہی مناسب پرائز میں ہمیں آپ کو مل رہا ہے تو گراج بھی یہاں پر دیکھ لیں کہ چھوٹی گاڑی کا گراج ہے ریزنبل سائز کی یہاں پر گراج رکھا گیا ہے دو ماسٹر بیڈروم یہ سامنے آپ کو مل رہے ہیں ایک یہاں پر آپ کو ڈرائنگ روم وہ بھی ایک سیپریٹ بیڈ بنا ہوا ہے یہ ہم پہلے بیڈ میں آتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی سیلنگ ور کا ڈیزائن جو ہے بڑا خوبصورت کیا گیا ہے تو آنر نے یہ اپنی لیے گھر تیار کیا تھا کہیں سیل کرنے کے لیے گھر تیار نہیں کیا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ یہ گھر سیل کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے دیکھ لیں تو گھر بڑا خوبصورت اور اچھا بنا ہوا ہے گھر میں کچھ چھوٹے موٹے پینٹ وغیرہ کے کام ہونے کہیں کہیں جگہ پر تو اگر وہ ہم کمپلیٹ کر آ لیں تو گھر بڑا حساب سے خوبصورت بنا ہوا ہے تین ماسٹر بیڈروم ہے اس گھر میں اور تین ہی آپ کو واشو ملتے ہیں خوبصورت سے یہاں پر آپ کو کچن کی اپشن مل رہی ہے یہ اس گھر کا دوسرا تیسرا بیڈروم آ گیا سوری تو یہاں پر بھی بڑن کے آپ کو ڈورز مل رہے ہیں جو کافی سولیڈ اور اچھے بنے ہوئے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیلنگ ورک کا ڈیزین اور ہر چیز جو ہے خوبصورت کی گئی ہے اس بیڈروم میں آپ کو تھوڑے سے اس دیوار پر جو سامنے نظر آ دی یہاں پر کچھ پینٹ کا کام کروانا باقی یہ ساف سوترا گھر سے بنا ہوا ہے باقی ڈیزین وغیرہ جو ہے گھر میں آنر نے اپنے لئے گھر تیار کیا تھا اس لئے اپنی مرضی کے نقشے کے حساب سے اور لیکن اب وہ تھوڑی سی انہیں مجبوری ہے مجبوری کے تحت اب یہ گھر انہیں سیل کرنا پڑ رہا ہے اور یہ پیچھے وینٹیلیشن آگی جس میں دو واشیوم بنے ہوئے ہیں دوزنوں سائیڈ پر یہاں پر بھی ٹائل ماربل جو ہے سیلنگ کا کام جو ہے کمپلیٹ کیے گیا ہے اور یہاں واشیوم کے اوپر آپ کو ایک اپشن رکھی گئی ہے ایک سی چیزیں آپ جو ہیں وہ سٹور کر سکتے ہیں پلس یہ دوسری سائیڈ پر دیکھتے ہیں موٹر پمپ سٹال ہے یہاں پر بھی آپ کو ایک واشیوم اور اوپر سٹوریج کے لئے اپشن یہاں پر بھی رکھی گئی ہے دیکھیں کافی خوبصورت کام کیا گیا ہے تھوڑی سی سفائی ہونے والی کیونکہ یہ بند رہا ہے تھوڑے دن تو اس کی لئے سفائی کے بعد یہ گھر جو ہے کافی اچھا خوبصورت ہے اوپر سٹوریج کے لئے مکمل آپ کو جگہ رکھی گئی ہے اور لانڈری اوری کے لئے اپشن ہے آپ اس گھر میں سمجھ لیں کہ تین بیڈروم ہے اور تین ہی اس گھر میں آپ کو واشیوم ہے اوپر آپ کو چھت میں جاتے ہیں تو اوپر ممٹی بنی ہوئی ہے اور وہاں پر بھی ایک اپشن رکھی گئی ہے سٹور بنا لے یا واشیوم کے لئے انکمپلیٹ سا واشیوم آپ کو چھت میں بھی ملے گا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں ایک کمرہ جو ہے بیڈروم یہاں پر بھی اوپر کے لئے رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ صرف پیتیس لاکھ روپے میں آپ کو ملے گی لوکیشن میں آپ کو دوبارہ بتا دوں تو گرین سٹی نیو گرین سٹی گجمتہ احلو روڈ کے اوپر یہ گھر ہے نیو گرین سٹی گجمتہ احلو روڈ کے اوپر اگر کسی نے میری گھر کی جو لوکیشن یا معلومات لینی ہوتی ہے آپ ویڈیو مکمل نہ بھی دیکھیں تو میں نے ڈسکرپشن میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے بھی اگر وہ سے معلومات آپ لے سکتے ہیں ڈسکرپشن کھولنے کے بعد وہاں پر آپ کو لوکیشن پرائز سب کچھ انشاءاللہ میں نے لکھا ہوتا ہے باقی آبادی کے درمیان میں دیکھ لیں بلکل آبادی کے درمیان میں آپ کو یہ گھر مل رہا ہے گرین سٹی نیو گرین سٹی گجمت آلو روڈ پہ ہے مین فروز پروڈ سے اس کا زیادہ زیادہ چار پانچ منٹ کی ٹوٹل مسافت پر آپ کو یہ گھر مل جاتا ہے مزید ڈیٹیل مزید معلومات کے لئے بھائی کا آپ چینلن لازمی سبسکرائب کریں اور دعاوں میں بھائی کو ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور بھائی کو آپ دعاوں میں لازمی یاد رکھ رہا ہے